نوہ مئی کو ہونے والی دہشت گردی کے سب سے بڑے مقدمے میں اہم پیشفت لاہور پولس نے جناح ہاؤس حملے سمیت بارہ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی بازابدہ گرفتاری ڈال دی تفتیشی ٹیم نے اڈیالا جیل میں ڈیجنل شواہد دکھا کر گرفتاری کا حتمی فیصلہ کیا تفصیلات عمر یاکوگ گروہ پہ مشکلات بڑھنے لگی مقدموں پر مقدمے بانی پی ٹی آئی مزید بارہ مقدمات میں گرفتار دہشت گردی کے سب سے بڑے مقدمے جناح ہاؤس حملہ کیس میں بھی شاملے تفتیش تفتیشی ٹیموں نے ڈیجیٹل شواہد سمیت نو مئی کے مقدمات میں گرفتار ملزمان کے بیانات کی روشنی میں فیصلہ کیا کے سابق چیئرمن پی ٹی آئی جناح ہاؤس حملے میں برائے راس ملوث تھے لاہور پولیس کے بارہ انسپیکٹرز اور ایک ڈی ایس پی پر مشتمل ماہر کھوجی اپنی تفتیش کو حتمی شکل دینے اڈیالا جیل پہنچے اور گرفتاری ڈال دی پولیس نے راولپنڈی کی عدالت سے ملزم کو لاہور منتقل کرنے کی استدعہ بھی کی لیکن عدالت نے سیکیورٹی خدشات کے باعث پولیس کو روک دیا تفتیشی ٹیم ملزم سے اڈیالا جیل میں ہی تحقیقات کرے گی پیر کی صبح بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے لاہور کی انصداد دیشتگردی عدالت میں پیش ہوں گے جہاں پولیس ریمانڈ کی استدعہ کرے گی لاہور پولیس سابق وزیراعظم سے ریاست کے خلاف اخصانے کی دفعات کے تحت تفتیش کرے گی ملزم کے خلاف مجموعی طور پر سولہ مقدمات درج ہیں جن میں سے چار مقدمات میں انہوں نے عبوری زمانت کروا رکھی ہے عمر یاکوب سما لاہور